اسلام علیکو فینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے تو فینڈ آج کس ویڈیو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ نے ایک نیو چینل کر لیا ہے تو آپ نے اس کی ایک پروپر سیٹنگ کیسے کرنی ہے کافی زیادہ لوگ چینل کر لیتے ہیں کرنے کے بعد ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سرچ پر نہیں آ رہا اس کی مین وجہ کیا ہے وہ اس کی ایک پروپر سیٹنگ نہیں کرتے پروپر سیٹنگ کرنی ہے تو فینڈ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک یوٹیوب کی پروپر سیریز شروع کر دی ہے یہ اس کی آج تیسری ویڈیو ہونے والی ہے جس کے اندر میں شیئر کروں گا کہ کس طرح سے آپ یوٹیوب کی پروپر سیٹنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو موبائل پر لے کے جا کر دکھاؤں گا لائیو کر کے بھی دکھاؤں گا آپ نے ان سٹیپس کو فالو کر لینا ہے تو فینڈ لیف سیٹ پر آپ کو موبائل کی سکنین ریکارڈنگ شو ہو رہی ہوگی فینڈ آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل کروم براؤزر کو اپن کرنا ہے میں یہاں پر کروم براؤزر کو اپن کر لیتا ہوں آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کوم آپ نے یہ لکھنا ہے سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کوم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کافی زیادہ لوگوں کو پرابلم آتی ہے کہ وہ اپنا چینل کروم براؤزر پر اپن نہیں کر پاتے تو اپن کرنے کے لیے آپ نے سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کوم لکھنا ہے یہ آپ سپیلنگ دیکھ لیں آپ نے ایزی ٹیز لکھنے ہے تاکہ جو آپ اپنا چینل ہے وہ کروم براؤزر پر اپن کر پائیں اور ایک پروپر سیٹنگ کر پائیں تو فینڈ آپ نے سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کوم لکھ کے آپ نے سیمپل اسے سرچ کر دینا ہے جیسی آپ سرچ کریں گے اب جو آپ کا چینل ہوگا وہ کروم براؤزر پر اپن ہو جائے گا اب یہاں سے آپ ایک پروپر سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے چینل کی تو فینڈ یہاں پر دیکھیں تھوڑ سی لوڈنگ لے رہا ہے جیسی لوڈنگ لیتا ہے یہاں پر میرا چینل اپن ہو جائے گا آپ کی کافی زیادہ جی میلز ہوں گی تو آپ نے اس جی میلز کو سائن ان کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی چینل میرا اپن ہو گیا جو سیریز بنانے ٹائم میں نے کریٹ کیا تھا ٹھیک ہے کانٹینیو کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک پروپر سیٹنگ شو ہو رہی ہوگی اے آپ کو ایک پروپر چینل شو ہو رہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا لوگو شو ہو رہا ہے جو میں نے چینل بناتے ہوئے لگایا تھا تو فرنڈ اب زوم آؤٹ کرتا ہوں اب آپ نے اس کی پروپر سیٹنگ کہاں سے کرنی ہے فرنڈ میں زوم کرتا ہوں یہاں پر نیچے آپ کارنر پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو شو ہو رہو گا ایک سیٹنگ کا آپشن شو ہو رہو گا آپ نے سیمپل یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے اب یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اور ٹیمپلیٹ اوپن ہو جائے گی ایک اور انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں جیسے آپ کو شو ہو گا جیسے آپ کے آگے لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے دیکھیں اسدی pardon آپ سیمپلی ہاں پر کلک کریں گے اسی滿 پر کلک کر کے آپ اسے ڈیوائی سڈیבע ہی رہنے دیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی یو ٹیوب چینل کا ریوینیو ہوگا جو آپ کی یو ٹیوب چینل کی ارننگ ہوگی وہ آپ کو ڈالرز کے اندر شو ہوگی اگر آپ پی کے آر میں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پی کے آر میں شو ہو میری چینل کی ایننگ تو آپ یہاں سے پی کے آر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی روپیہ آپ یہاں پر بھی سٹیک کر سکتے ہیں تو میں ڈالر میں رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس سے ڈالر پر ہی سیلیکٹ رہنے دیتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں اس کی چینل کی سیٹنگ آپ سیکنڈ والی اپشن پر کلک کریں گے دیکھ سکتے ہیں بیسک انفو کے اندر آپ شو ہو رہا ہوگا کہہ سکتے ہیں کنٹری انڈ ریسیڈنس یہاں پر آپ سیمپل سیلیک enquر کریں گے جیسے آپ سیلیک کریں گے آپ نے یہاں پر اپنی کنٹری سیلیکگ کرنی ہے ہماری کنٹری پاکستان ہے تو میں پاکستان سیلیک کر رہا ہوں آپ کی جو بھی کنٹری ہے آپ چاہے انڈیا میں رہتے ہیں آپ چاہے جاپان میں رہتے ہیں چین میں رہتے ہیں abge 떠�ان میں چینل کے ریلیٹیو کی ورڈ لکھنے ہیں جیسے میرے چینل کا نام ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں اور آگے لکھ دیتا ہوں کرنے کے بعد سیمپل میں یہ کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں میرا ایک کی پوائنٹ بن چکا اس کا لگانے کا کیا بینفیٹ ہوگا اس کا لگانے کا آپ کو یہ بینفیٹ ہوگا کہ آپ کا چینل سرچ پر آنا سٹارٹ ہو جائے گا جلدی سے جلدی گروہ ہوگا اور اس کے بعد آپ اس چینل کے اوپر کیا کرتے ہیں ٹیک کی ویڈیوز بھیجتے ہیں جی بالکل میں یہاں پر ٹیک کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ نے اپنی چینل کے ریلیٹیو ہی یہاں پر کی ورڈ لگانے ہیں اگر آپ کا ولوگنگ کا چینل ہے تو آپ ولوگنگ کے حساب سے لگائیں گے اگر آپ کا ٹیک کیا تو ٹیک کے حساب سے اگر آپ کا فوڈ کا ہے تو آپ فوڈ کے ریلیٹیو یہاں پر کی ورڈ لگائیں گے تو یہاں پر میں زوم آؤٹ کر کے دکھا دوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پانسو کیورڈز یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے چینل کے حساب سے یہاں پر کیورڈ لگائیے گا تو یہاں پر میں تھوڑا سی کیورڈز لگا لیتا ہوں یہاں پر میں علی بھی لکھ کے لگا لیتا ہوں اس کے بعد انفارمیٹیو ویڈیوز بھی لکھ کے لگاتا ہوں یہاں انفارمیشن بھی لکھ کے لگا دیتا ہوں ٹیک انفارمیشن لکھ کے لگا دیتا ہوں یہاں پر انفورمیشن ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے اپنی چینل کے ریلیٹیو ہی کیورڈز لگانے ہیں جس سے آپ کا چینل جو ہوگا وہ گروہ ہو جائے گا تو فرینڈ یہاں پر آپ کیورڈز لگانے کے بعد زوم آؤٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ نے سیمپل نیچے سیو والے اپشن پر لازمی کلک کرنا ہے اگر آپ سیو والے اپشن پر کلک نہیں کریں گے تو آپ کی جتنی بھی سیٹنگز ہوں گی وہ آپ کی سیف نہیں ہوں گی تو سیمپل میں سیو والے اپشن پر کلک کریں گے اس سیٹنگز کو سیف کرتا ہوں وہ کرنے کے بعد میں دوبارہ سیٹنگ پر جاتا ہوں سیٹنگ پر جانے کے بعد دوبارہ میں چینل والی سیٹنگ پر آتا ہوں وہ آنے کے بعد اب میں کر لیتا ہوں اڈوانس سیٹنگ پر کلک اب یہاں پر آپ اڈوانس اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اڈوانس سیٹنگ گونسی ہے سیمپل یہاں پر میں اوپر کرتا ہوں سکرول کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تین اپشن شو ہو رہے ہوں گے تو یہاں پر یہ اپشن کس کے ریلیٹیو ہیں میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں یہ کافی زیادہ ضروری ہے ان سے آپ کو آپ سمجھئے گا یہاں پر دیکھیں جو میرا تھرڈ والا اپشن ہے وہاں پر چیک ہوا ہوا ہے لیکن آپ نے یہاں پر چیک نہیں کرنا آپ نے کہاں چیک کرنا ہے آپ نے سیکنڈ والے اپشن پر چیک لگانا ہے اب سیکنڈ والے اپشن پر چیک لگانے کا مقصد کیا ہے میں فرینڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ جو بھی کانٹنٹ اپلوڈ کریں گے وہ آپ کا کانٹنٹ جو ہوگا وہ بڑوں کے لیے ہوگا بڑوں سے مراد یہ ہوگا کہ آپ جو 18 پلس ہوں گے وہ آپ کے بڑے ہوں گے یہ جو آپ چینل ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بڑوں کے لیے ہے یہ چھوٹوں کے لیے نہیں ہے آپ نے یہی سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ یہ سیلیکٹ کرتے ہیں یس اٹ میٹس فور کیٹس کے میرا چیلنج جو چھوٹوں بچوں کے لیے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو نقصان ہوگا آپ کی ارننگ کم ہوگی اگر آپ سیکنڈ والے اپشن پر کلک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا چینل ہوگا وہ بڑے دیکھیں گے اس پر جو چلنے والے ایڈز ہوں گے وہ کوسٹلی ہوں گے اس سے آپ کا ارننگ ہوگی جو اس سے آپ کو جو ریوینی ہوگا وہ کافی زیادہ ہائی ہوگا تو آپ نے سیکنڈ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں نیچے سکرول کرتا ہوں بکیا یہاں پر allow view from clip باقی اوکی ہے آپ نے سیمپل یہاں پر لازمی کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیو والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اب ہماری دوسری سیٹنگ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اب میں دوبارہ سیٹنگ پر آتا ہوں سیٹنگ پر آنے کے بعد دوبارہ میں جاتا ہوں چینل کے اوپر چینل کے اوپر جانے کے بعد یہاں پر ہماری یہ سیٹنگ ہو چکی اس کے بعد ہے یہ further eligibility آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر further eligibility کو on کرنا ہے وہ کون سی ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرے پہلے ہے enable ہوا پڑا ہے لیکن ہمیں second والے option کو enable کرنا ہوگا اسے enable کرنے کا آپ کو کیا benefit ملے گا میں تھوڑا سا zoom کر کے آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں video over 15 minutes custom thumbnail live stream best friend آپ کے ساتھ یہاں پر share کرتا چلوں اگر یہاں پر آپ second step کو enable کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے چینل پر thumbnail لگا سکتے ہیں آپ نے friend دیکھا ہوگا کافی زیادہ یوٹیوبرز کے چینل کے اوپر thumbnail لگے ہوں گے اگر آپ یہ enable نہیں کرتے تو آپ thumbnail نہیں لگا سکیں گے اور اگر آپ یہ enable نہیں کریں گے تو آپ 15 minute سے اوپر کی ویڈیو بھی آپ سمپل یہاں پر click کریں گے ایرو پر جیسی آپ click کریں گے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے verify phone number آپ نے phone number سے verify کرنا ہے تو وہ سمپل میں یہاں پر click کرتا ہوں جیسی click کروں گا آپ کے سامنے ایک اور interface open ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے اپنا phone number verify کرنا ہے جس سے جو آپ کا چینل ہے وہ verify ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں select your country پاکستان ظاہری بات ہے پاکستان میں تو پاکستان کو stack کروں گا اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو اپنے انڈیا پر click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دو option show رہوں گے text me verify code کہ جو آپ کو code آئے گا وہ text آئے گا آپ کو message آئے گا یہاں پھر آپ کو call آئے گی میں کہتا ہوں مجھے text آئے تو میں text پر ہی رہنے دیتا ہوں یہاں پر کہہ دیتا ہے what is your phone number آپ اپنا یہاں پر phone number لکھیں تو میں نے یہاں پر اپنا phone number بھی لکھ کے get code اب میں یہاں پر code select کروا لیتا ہوں یہاں پر ابھی میرا code آ جائے گا تو یہاں پر میرا code بھی آ چکا میں نے code بھی write کر لیا آپ نے وہی number لگانا ہے جو آپ کے mobile کے اندر active ہو وہ کرنے کے بعد آپ نے submit والے option پر click کر دینا ہے اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے phone number verified congratulations اب میرا phone number بھی verify ہو گیا ہے اب میں یہاں پر thumbnail بھی لگا سکتا ہوں اور یہاں پر میں 15 minute کی اوپر سے ویڈیو بھی جو ہے وہ بھی upload کر سکتا ہوں اور اس کے بعد live stream بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پر میرا verify ہو چکا ہے اب میں simple back آ جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو میرا second والا option ہے وہ بھی enable ہو چکا اس کو enable کرنے کے بعد اگر third والا option ہے وہ بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے اگر وہ بھی آپ enable کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو channel پر earning کر سکتے ہیں جو جو step کے آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے complete کر لیے ہیں وہ کرنے کے بعد اب بات کر لیتے ہیں upload by default setting یہ بھی آپ نے لازمی کر لینی ہے اس سے کیا ہوگا کافی زیادہ آپ کو benefit ملے گا جیسی ہے میں یہاں پر upload default setting پر click کروں گا پھر سے آپ کے سامنے دو option show ہو جائیں گے یہاں پر basic ہے اور advance setting ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو title show ہو رہا ہوگا اور یہاں پر آپ کو description show ہو رہی ہوگی میں آپ کے ساتھ share کرتا چلوں اس پر لگانے کا آپ کو مقصد کیا ہے یہاں پر کیا ہوگا جو basic advance setting ہے اس کے اندر تو آپ جو setting کر دیں گے اسے آپ کو چینل کا benefit ہوگا اور یہاں پر جو آپ نے تھرڑ وال option پر click کیا ہے upload default setting اس سے کیا ہوگا آپ جو بھی keyword لکھیں گے جو بھی description لکھیں گے یا چھوٹا سا جو بھی آپ title لکھیں گے آپ چاہتے ہیں کہ وہ title وہ description وہ میرے tag as it is لگے رہے ہیں ہر ویڈیو کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ویڈیو کے نیچے جو میرے چینل کا name ہے وہ tag کے اندر لگا رہے ہیں مجھے بار بار لگانے کی ضرورت نہ پڑے تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر tag ایک دفعہ لگائیں گے جب بھی آپ ویڈیو کوئی بھی upload کریں گے وہ automatically آپ کے چینل ویڈیو کے نیچے آپ کا tag وہ لگ جائے گا آپ کے چینل کا تو آپ کا جو upload by default setting ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ جو بھی لکھیں گے وہ automatically جب بھی آپ کوئی ویڈیو upload کریں گے وہ پہلے سے ہی لگ جائے گا تو یہاں پر title کے اندر تو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ title میں نے اسی وقت ہی لکھنا ہے جب میں نے ویڈیو کو upload کرنا ہے description میں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پر میں آپ نیچے scroll کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر visibility آپ simple یہاں پر click کریں گے یہاں پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اسے unlisted لازمی کر لینا ہے unlisted کرنے کا آپ کو benefit یہ ہوگا کہ کوئی بھی ویڈیو آپ جب upload کریں گے آپ جب upload کریں گے تو وہ unlisted رہے گی تب تک public نہیں ہوگی جب تک آپ اسے permission نہیں دیں گے تو unlisted رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس میں دیکھ سکیں گے کہ کوپی ریٹ کلیم تو نہیں کوپی ریٹ سٹرائک تو نہیں اگر آ جاتا ہے تو آپ کی ویڈیو پبلک نہیں ہوگی تو آپ پہلے سے ہی اسے صحیح کر پائیں گے اس کے بعد نیچے tag والا option ہے simple یہاں پر میں اپنی چینل کا name لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں simple لکھ لیتا ہوں اپنی چینل کا name ویڈیو یہاں پر آپ نے اپنی چینل کے information لکھ دیتا ہوں وہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے چینل کے relative ہی یہاں پر tag لکھنے ہیں وہ کرنے کے بعد simple یہاں پر میں save والا option پر کلک کر دیتا ہوں فرنڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ہر دفعہ save والا option پر کلک کر رہا ہوں آپ نے بھی save والا option پر کلک کرنا ہے اس سے آپ کی جو setting ہوگی وہ آپ کی safe ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ اگر آپ safe نہیں کریں گے تو آپ نے جو بھی کام کیا ہوگا وہ safe نہیں ہوگا اب دوبارہ upload by default setting پر جاؤں گا اور یہاں پر میں advance setting پر کلک کروں گا جیسی میں نے advance setting پر کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ standard license simple آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ نے یہاں پر standard license ہی رہنے دیتنا ہے اگر آپ standard license نہیں رہنے دیتے تو آپ کی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ کوئی بھی use کرے گا آپ اسے اجازت دے رہے ہیں اگر آپ standard license کو use کریں گے یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں standard youtube license اگر آپ اسے ہی use رہنے دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی ویڈیو کا کلک کوئی بھی دوسرا پرسن use کرے گا آپ اسے copyright strike دے سکیں گے آپ اسے اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں کہ میری جو ویڈیو ہے وہ کوئی بھی creator use کر سکے تو فرنڈ آپ اسے simple standard license ہی رہنے دیجئے گا اس کے بعد category آپ یہاں پر stack کریں گے category جو بھی آپ کی category ہے vlogging کی ہے آپ کی tag کی ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا تو میری یہاں پر ہے education کے relative ہے تو میں education پر ہی click کروں گا آپ کی جو بھی category آپ نے یہاں سے stack کر لینی ہے اس کے بعد language جاز آتی ہے کہ جو آپ کی ویڈیو کی language ہوگی وہ کونسی ہوگی تو فرنڈ ہماری اردو ہوگی ویڈیو کی language آپ کی جو بھی ہوگی آپ نے وہ select کر لینی ہے یہاں پر میں simple اردو پر click کر دیتا ہوں دو کو select کر لیا اب وہ کہہ رہا ہے caption certification application simple یہاں پر click کریں گے اگر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نو نہیں رہنے دیجئے گا اس کے بعد title and description language جو آپ کی title ہوگا description ہوگا وہ کس language میں ہوگا تو وہ ہمارا انگلیش کے اندر ہوگا تو میں انگلیش کو select کر رہا ہوں آپ کا جو بھی ہوگا آپ نے اپنے relative ہی دیکھ لینا ہے یہاں پر میں simple انگلیش والے کو select کر لیتا ہوں تو simple یہاں پر میں انگلیش جنائٹی سٹیٹ یہاں پر click کروں گا وہ click کرنے کے بعد اب آپ simple save والے option پر click کر دیجئے گا جیسے آپ save والے option پر click کریں گے پھر سے وہ آپ کی advance setting جو ہے وہ complete ہو چکی اب میں دوبارہ setting پر جاؤں گا setting پر جانے کے بعد اب میں دیکھ لیتا ہوں آپ نے permissions کس کے اس کو دینی ہے کس کو اس کو نہیں دینی یہاں پر آپ permission بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کا channel کوئی اور بھی hold کرے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں نیچے والے setting complete ہو گئی اب ہم کرنے والے ہیں دوسری setting دوسری setting کہاں سے ہوگی simple friend آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں zoom میں کر کے دکھا جاتا ہوں آپ کو second last پر ایک option show ہو رہا گا pencil کا آپ simple یہاں پر click کریں گے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے آپ کے سامنے ایک اور interface open ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں branding یہاں پر simple branding والے option پر click کروں گا second والے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا logo change کر سکتے ہیں آپ نیچے second والے پر اپنا banner change کر سکتے ہیں banner art اور friend اس کے بعد نیچے آپ اپنا water mark لگانا چاہتے ہیں تو اپنا water mark بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں تو friend یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو میرا logo لگا ہوئے اگر میں simple remove والے option پر click کروں گا تو میں اپنا logo change کر سکوں گا اور یہاں پر اگر banner art میں change کرنا چاہوں تو یہاں سے میں اپنا banner art بھی change کر سکتا ہوں friend آپ نے کافی زیادہ یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی جب آپ scroll کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے چھوٹا سا water mark show ہوتا ہے ان کے چینل کا logo show ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اپنا بھی ایک water mark adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد basic info اب میں setting والے option پر آتا ہوں یہاں پر basic info کے اندر آپ یہاں پر اپنی چینل کا نام change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنی چینل کا handle change کر سکتے ہیں handle سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا چینل ہوگا وہ اس کا جو آپ نام رکھیں گے وہ آپ ہی کا specific ہوگا کوئی اور اس کا نام نہیں رکھ سکے گا جیسے میرا نام ali tech ہے اگر میں ali tech یہاں پر لکھتا ہوں اپنے handle کے اندر تو میرے علاوہ وہ کوئی بھی نام نہیں رکھ پائے گا اپنے handle کے اندر اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ channel search پر آنے کے chances ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے description لکھنی ہے description آپ نے اپنے channel کے relative ہی لکھنی ہے جو جو آپ اپنی channel کے پر بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کی tech کی relative videos ہیں تو آپ یہاں پر لکھیں گے کہ اگر آپ technical information چاہتے ہیں یا اپنے youtube کے relative information چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر وہ لکھنا ہے اپنے channel کے حساب سے اگر آپ کا vlogging کا channel ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں vlogging کے channel میں create کروں تو اپنے vlogging کے حساب سے یہاں پر description لکھنی ہے کہ یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے کہ میں آپ کو daily vlog new دوں گا اور آپ کو میں daily یہاں یہاں کی سیار کروایا کروں گا یا جو بھی آپ اپنی description کے اندر لکھنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اپنے channel کی description کا تو آپ یہاں پر وہ write کریں گے وہ کرنے کے بعد آپ کا یہ channel کا url ہے یہ یہاں پر آ جائے گا اور اگر آپ کا facebook کا channel page ہے یا پھر آپ کا کوئی اور آپ کی کوئی account ہے آپ link کرنا چاہتے ہیں youtube کے ساتھ تو یہاں پر آپ link والے option پر add link پر click کر کے آپ یہاں پر link کر سکتے ہیں اپنے کوئی بھی اور account ہے link کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ easily link کر سکتے ہیں link کرنے کے بعد یہاں پر میں simple zoom out کرتا ہوں تو یہاں پر آپ بات کر لیتے ہیں email کی fan یہ کافی زیادہ ضروری ہے جو آپ کو last option show ہو رہا ہوگا یہاں پر آپ نے اپنا email لگانا ہے email لگانے کا benefit کیا ہوگا اگر آپ کا channel grow ہو جاتا ہے تو آپ کو جو brand ہوگے وہ آپ کو content کریں گے email پر وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ سے promotion کروانا چاہتے ہیں آپ کو اتنی payment دیں گے تو آپ ہماری brand کی تھوڑی سی promotion کر دیں تو اگر آپ promotion لینا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں کسی کی یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو sponsorship ملیں تو آپ یہاں پر اپنا email لازمی دیں یہ کافی زیادہ ضروری ہے وہ کرنے کے بعد simple آپ نے یہاں پر scroll کر کے آپ کی جو بھی basic setting تھی جو بھی آپ کے channel کی setting تھی وہ complete ہو چکی ہیں تو friend امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی friend آپ کو جتنے بھی step تھے جو basic setting تھی channel کی وہ آپ کو میں نے share کر دی اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem آتی ہے یا آپ سے کوئی setting miss ہو رہی ہے تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو reply کرنے کی فلی کوشش کروں گا friend آپ کو پتا ہے کہ ہم نے youtube کی proper series شروع کی ہوئی ہے تو friend اگر new آیا ہے تو جلدی سی channel کو subscribe کر دیں ساتھی بل آئیکن کو لازمی سے ان کر دیں کیونکہ میں اسی informative videos اسی channel پر لاتا رہتا ہوں friend ملتے ہیں next informative video کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں گا safe & secure اللہ حافظ